اردو عدب کے معروف دانشور اور مشہور شخصیت خاجہ رزی حیدر صاحب کے خد سے ایک اکتباس پیش خدمت ہے جو کہ انہوں نے تقیب بھائی کی کتاب میں شامل ہے لکھتے ہیں زبان و بیان اور خیال کی ندرت شائری کو رفت عدا کرتی ہے اور یہ رفت آپ کے کلام میں جا بجا موجود ہے اس شعر میں زندگی کی فنائیت اور دنیا کی بے ثباتی کو آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں ظاہر کیا ہے نیند آئے نہ آئے اس گھر میں رات بھر تو قیام کرنا ہے اب میں دعوت دیتا ہوں ہوا کے ہاتھ خالی ہیں کہ مصنف پنسلوینیا سے تشریف لائے ہیں کلس ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت ایک فرائض انجام دے رہے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنا تفسرہ بھیش کریں جناب پروفیسر عدیل اشرف صاحب صدر محترم میمان خصوصی جناب تفیراز صاحب جناب بسرود صادق صاحب آ چند بہتی مختصر گزارشات جناب تقی کمال کی شب تنہائی کے حوالے سے یہ گزارشات جو ہیں وہ تقی کمال اور غزلیت کے عنوان سے ہیں بہت مختصر ہیں پہلے تو غزلیت کے بارے میں بری ناقص رائے میں غزلیت نزاکت احساس کے ساتھ حسن پر ممکنہ تناظرات میں جدت ترازی کو غنائیت سے برپور زبان میں پیش کرنے کا نام ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حسن و جمال پر قدماء اور جدید مفکرین فلسفہ دو تین بڑے مقاتیب فکر میں تقسیم ہیں فلاتونیوں کے خیال میں جمال ایک مجرد تشکل یا ایبسٹریکٹ فارم ہے جس کی حیثیت آفاقی ہے جس کی جلک ہمارا ذہن کبھی کبھار ہی حاصل کر سکتا ہے اور وہ لمحہ ادراک جمال کا نایاب لمحہ ہوتا ہے اور اسی لمحے میں شہراء اور فنکار جمالیات کے حوالے سے اپنے فنپارے تخلیق کر پاتے ہیں کنسپچولس کا یہ خیال ہے کہ حسن کوئی ایبسٹریکٹ فارم یا مجرد تشکل نہیں بلکہ اس کے تصورات انسانی ذہن کی اختراہ ہیں اور حسن کی تخلیق اور حسن پر تناظرات کے حوالے سے جدت ترازی شعراء اور فنکار دراصل اپنے اندر موجود انیونٹیونس کی صلاحیت کو بروعکار لاکر سر انجام دیتے ہیں اس کے برعکس پرٹیکولس کا یہ خیال ہے کہ حسن صرف متجسم شکل میں آفاق کی مخصوص اشیاء میں پایا جاتا ہے اور شعراء ان مخصوص اشیاء کے حسن سے متاثر ہو کر غزلیت یا حسن پر مختلف تناظرات سے جدت ترازی کرتے ہیں اب تقی کمال کی اس کتاب شب تنہائی میں ان کی غزلیت کی چند جھلکیاں دیکھیں چین سے اپنی بسر رات نہ ہونے پائی ساغروں میں سے ملاقات نہ ہونے پائی اس غزل کے اندر آپ کلاسی کی یا اردو کلاسی کی غزل کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں اور کہہ دیں گرا ہوں اس قدر اس میں قدے میں کہ اب خود ہی سنبھلنا آ گیا کہ اب خود ہی سنبھلنا آ گیا خمریات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خمریات جو ہے ایک گسہ پٹا مضمون ہے اور اس کے اندر اچھا شیر نکالنا جو ہے یہ بڑی شاعرانہ چابک دستی کی بات ہے اور ہمیں چلنا ہے مشکل اس زمین پر انہیں تاروں پہ چلنا آ گیا کیا خوبصورت ہے اور پھر کہتے ہیں بہنگے راہ کے پتھر بھی ایک دن اگر دل کو پگلنا آ گیا ایسا خوبصورت شیر مجھے خاطر غزنوی صاحب کا ایک شیر آپ نے یاد دلوا دیا کہتے ہیں کہ دریاؤں کے دل پگلے کوساروں کے دل پگلے تو دریاؤں ہوئے جاری کوساروں کے دل پگلے تو دریاؤں ہوئے جاری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے اور پھر غزلیت کی یہ جلک دیکھیں اس میں بھی خوبصورت کلاسی کییت ہے کہ اس کا سر جب میرے شانے سے اٹھا چاند بھی اپنے ٹھکانے سے اٹھا خوب ہے اور پھر سب اپنے دائروں میں ہے مقید نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اور کتنا مشکل ہے یہ ہنر رکھنا دشت آوارگی میں گھر رکھنا اور پھر کہتے ہیں کہ دشت امکان سے جب بھی گزرے ہم وسوسے دل میں بے شمار رہے اور بارشیں دوپ اور تیری یاد بارشیں دوپ اور تیری یاد سب کے سب ہی افق کے پار رہے یہ ہے غزل کی شان بہت بہت مبارک ہو جناب تقیق مان صاحب بہت مبارک ووسوس